مریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رحبر نور علم ویڈیا لائک اور سبسکرائب کیجئے الحمدللہ اللہ علیہ السلام نے بڑی مختصر بڑی مختصر تقریر کی تھی اور فرمایا پاک اوزاد رب کائنات دی جنہیں محنوم باپ بنایا ساری کائنات دا میری اولاد دے اندر رب کائنات دا نبی بھی رکھے ولی بھی رکھے غنث بھی رکھے کتب بھی رکھے اور سب دو بڑی گلے آکے دیو بندی بھی رکھے کہہ دیو سبحان اللہ وہ فرما دے نہیں تبلیگی جماعت بھی تبلیگی جماعت بھی رکھی اس واسطے کے ریوینڈ والے ابھی زندہ ریوینڈ والے ابھی زندہ ریوینڈ والے ابھی زندہ اندوں کو نظر کیا آئے گا اندوں کو نظر کیا آئے گا اب تک وہ شرمندہ ہیں ریوینڈ والے ابھی زندہ ہیں اچھی ذرا کہہ دیو سبحان اللہ حضرات اکرامی دعا کریا کرو علماء حق جڑے نے ہندہ درمیان پھوٹنا پھوے بڑی آدھا عدو تسی کرو گے پھوٹنی پہ گی حضرت مفتی صاحب دا عدو کریا کرو اور جنہیں بھی حضرات نے سارے اللہ دے ولی من نظران دے پہنے اس واسطے کے آتے نو دسا میں ولی آن دا شانے آتے نو دسا میں ولی آن دا شانے ہر ویلے پڑھ دے خدا دا قرآنے آتے نو دسا میں عبداللیم نے مصعود در آکے بکھیا تلوائے قرآن کریم پڑھ دے پہنے بچے بچیاں قرآن کریم پڑھ دے پہنے تے پتہ چل گیا ایک آل سے ہی کسے نہیں آکھی کہ آتے نو دسا میں ولی آن دا شانے ہر ویلے پڑھ دے خدا دا قرآنے آتے نو دسا سجاکھا انہوں پتا ہے انہیں انہوں پتا کوئی نہیں سجاکھا انہوں کیوں کہتے ہیں جسے نظر نہیں آتا سجاکھا اسے کہتے ہیں جسے نظر آتا ہے اللہ کے یہاں دونوں مقبول ہیں اگر دین پر چلنے والے ہو نواز پڑھنے والے ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ربان جائیے رب نے اسی بھی سارے انہیں ہندے سی مکہ والے بھی سارے انہیں ہندے سی اسلام آن تو پہلے جدو سرکار دعبا صلی اللہ علیہ وسلم دعی سلام آیا حضور نے تبلیغ کیتی سارے تبلیغی بھی بن گئے تے سارے وکھن والے بھی بن گئے ایک حکیم سی انہیں آکے دعائی ویچن شروع کیتی محلے چاہے اعلان کیتا ہے کہ لوگوں جنہیں نظر کے مزور رہنا آکے میرے کروڑا پانچ روپے دیشی شیل ہے جن تے بلکل شام تک یا ایک ہفتے آرام آ جائے گا پانچ روپے میں لگوں گا اُدھی کاروالی بھی چاہ لی اوہ کوجی جائی سی تے بہت زیادہ حسین نہیں سی انہوں خطرہ پیدا ہو گیا کہ جے میرے خامدنوں تیخن لگ پیا آرام آ گیا نظر آن لگ پیا انہیں سب تو پہلے میرا کنڈا کرنا وہ آب ہی چلے گی بچائی انہوں کے اب کنے پیسے منگ دا ہوئے شیشی دیا کہ سو روپے میں تو انہوں دو سو روپے دوں گے اگن اے ساڑے محلے چی نہیں ہونا ہمارے محلے میں آئندہ کے لیے کبھی پاؤں نہیں رکھنا ورنہ میری خیر نہیں حضرات اکرام ہی پتا چل گیا کہ انہوں باستے پاندیسی محلے نا سعودی بجائے دو سو لے اللہ اس راستے کے انہوں پتا سی کہ اگر نظر آن لگ پہ آتے پھر میری خیر کوئی نہیں بہت سارے دنیا دے اندر ایسے بزر موجود ہیں دنیا دے اندر ایسے لوگ مشرق موجود ہیں دنیا دے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جڑے انہیں انہوں نظر نہیں آنے قرآن حدیث دیا تعلیمات نظر نہیں آنے حضرات اکرام ہی انہوں بڑے بڑے روزے نظر آنے دینے پکے لیکن ساری جا کے ہوتے چک جان دے رہے ہیں بابے کوڑا مکن لگنا دے رہے ہیں بابا تو سن پتر دینا ہے او بابا ساڑے کوئی شاہ بوجود ہیں تو دینا ہے اصلی بابے ہم چھاڑے کے نکلیاں پیچھے لاکھ جان دے رہے ہیں اصلی بابا کون سی ایسے لاکھیں دے اندر بلکہ ساری دنیا دے اندر جنہوں حضرت مولانا عبداللہ درخواستی کہن دے اچھے ذرا کہہ دیو سبحان اللہ حضرت امین میں نے لاہوری اور درخواستی کو دیکھا ہے کسی ایار کو میں پارسا کہہ دوں یہ مشکل ہے کسی ایار کو میں پارسا کہہ دوں یہ مشکل ہے خیر ربے کنات دے قربان جائیے ولی بھی اللہ نے عطا فرمائے علماء دیوباندنوم اور نبیان دی تعلیم بھی عطا فرمائی غلمائے بھی عطا دیوباندنوں اجتے تک نگاہ جاندی ہے میں نے لوگ اصلی نوری نظران دینے نقلی نوری اوہ دینے جنہوں نے غیران کے سجدے کر دینے نقلی اوہ دینے جنہوں نے چگری تے غیبت کر دینے خسد کر دینے نکہ تے اور اصلی نوری اوہ دینے جی دی آخ دیندر حیاء ہو بھی دیل دیندر توحید دی دولت ہو اچھے ذرا کہہ دیو سبحان اللہ توحید دی دولت ہو بھی چار بجدے پہنے چار پنچ منٹ میں ہور لگا ہوں گا شام تین ٹیم آجے کافی ہے انشاءاللہ علماء اکرام کئی یہاں دینا تو ایتھے تبلیغ کر دے بھئے دین تے اسلام دی اس پاس سے کر کے جدو ہنسی توڑے ایسا علاقے چاہنے ہیں یا کول دی لنگ دے ہیں ان تک گھڑیاں بہت سنی چل بہئی ہیں توڑے کول دی لنگ دے ہیں ضرور اردہ گرد دیکھ دی ہیں سنو توحید والے ہیں دی خشبو نظران دی حضرت درخواستی دی خشبو نظران دی رحمت اللہ تعالی بڑے مفتی صاحب بھی خشبو نظران دی کئی بندے ایسے ہوں دے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں دماغ دے اندر پوسہ پریا ہویا ہوں دا توجہ ذرا کول دوسری کہو کہ محلوی جی ذرا اکیتے چلو میں کہ بہت چار ٹائم زیادہ کوئی نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان لگے حضرت سلیمان علیہ السلام تقریر کیتی جناب دعود علیہ السلام نے خطاب کیتا اس محفل دے اندر مجمع دے اندر جے میں توڑا تن دن دا جلسہ کملیوانے نے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق دن آر غار دے اندر تن دن دا جلسہ کیتا غار دیں کئی جلسے تن دن دے اندر لوگ جے لینا چھڑ دے جا رہے کیونکہ پیسہ لگتا قربان دنی پہن دییا خرچ کرنے پہن دییا جلسہ بھی کرو تقریر بھی کرو اور پھر جنہیں سامینہ روٹی بھی کھڑا ایک جرم نہیں اس وحاستے کی اے دن اللہ تعالی برکتہ پیدا کر دیدا خان والے انہوں اللہ تعالی برکتہ تا فرماندہ مدرسے والے انہوں اللہ تعالی برکتہ تا فرماندہ حضرت گرامی جن میں جن سالا انہوں پانک دے گند ہوندہ اس وحاستے کارکے تو انہوں چاہی دا سارے انہوں بجائے اس نے کہ مفتی صاحب آپ جان تو اڈے کڑو پیغام پیج سکتے نہیں لیکن انہیں کنک دے گھوریاں ہونیاں چاہی دییاں کیونکہ اگلہ سال مہنگائی دا رہیا بہت زیادہ مہنگائی دا رہیا رب کائنات دیکھ گے میں دعا مگنا یا اللہ انہوں سار یا نو کم مز کم ایک ایک مان بوری ایتھے دینڈی توفیق تھا اب ہی دیکھے یہاں سیکل تھے تو وہ جو ذرا کردہ جا حضور نبی کریم صلی اللہ میں نال نال میں تبلیغ بھی کر دا جانا خرچے دی تبلیغ بھی کر دا جانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل بھئے آپ نے بھی تقریر کی تھی حضور علیہ السلام نے جڑی تقریر کی تھی اس تقریر تھا آخری لفظ خاتمہ و فاتحہ یا فاتحہم و خاتمہ اپنی فتح دا بھی اعلان کی تا دینا اوہ پیغمبرو نہیں رب ویوالے سمجھ دے نہیں سمجھ دے نا سمجھ دے مرضائی نہیں سمجھ دے نا سمجھ دے تو اعلان کر دے کہ میں آخری پیغمبر ہاں اے جنے بھی نبی موجود نے اینا سارے ہیں تو بعد میں آمانگا تے شانہ سب تو زیادہ اللہ کڑوں پا مانگا شانہ سب تو زیادہ اللہ کڑوں پا مانگا سرکار تہبہ صلی اللہ علیہ وسلم براغتے سوار ہو گئے حضورات کے لئے ہمیں لمبین انگال کری یہ اگے چل دے گئے چل دے گئے ایک بندے نے رکا لے کے اپنا انگلیند اندرسی ندیم صاحبی اتھی سام حضرات کے لئے ہمیں توجہ ذرا کرو وہ نے رکیا لیکھے مولانا یہ تیسان ہم تسونا حضور نبی علیہ السلام سیرواز دے گئے لنوریہو من آیاتینا انہو وسمیع البصیر لنوریہو میں تامہ بود انہو سیرہ کر رہی ہیں تاکہ میں دخامہ آ جہانوی دخامہ اگلا جہانوی ایس جملے دے اندر بھی ختم نبوزہ تذکرہ موجود ہے کیونکہ جیڑا بندہ زمین لیندہ وہ جا کے اٹھے چکر بھی لاندہ جیڑے بندے نو بھوٹن دی روڑے ہو جا کے جناب علیم مقانہ تے جاندہ ہے پندہ جاندہ ہے تانجہ کے کامیابی اللہ ہے ہاں تاکہ پھر حضور پاک نو ربے کائنات نے اینی سیر کیوں کرائی ارشان تے کیوں لے گیا قلمہ اکرام لکھ دینے میں بیان بھی سنیا اللہ مخال محمود رحم مددزیل العالی دا وہ بیان فرما دینے جیڑا بندہ الیکشن دندر کھڑا ہوندہ چیر میں نیجی کھڑا ہوندہ انہوں لوکاں دے کرانج بھی جانا پہندہ انہوں پندہ دے اندر بھی جانا پہندہ ہے ضروری ہے ربے کائنات نے فرمایا محبوبہ تو کلہ سمدنا دا نبی نہیں تو کلہ ترخصا دا نبی نہیں ظلیہ تے تحسیلہ دا نبی نہیں تو تے فرشت لے کے ارش تک دا نبی ہیں اس وقت سے آ میں تے نو سیر کراما تاکہ انی انی جگہ توں چلے جامے جیتے رقبہ بچے نا تے کوئی خان آگے آگے نا جیتے رقبہ ہی مو گیا تے نبوبہ تا دعوی کی تے ہوئے گا اتے کو تا زمینی ہے کوئی نہیں جیتے ہوئے نبوبہ تا دعوی کرنا خیر جناب ہی لی انہیں رکھا لکھیا کہنے لگا عبید الرحمن سے آ اے سانو دس بار مین دفعہ تو آئے ہیں لندن دے اندر اے تے سانو دس نا کہ چند کیوں نہیں نبی علیہ السلام چند کل کیوں نہیں گئے اسمان نہ آتے گئے زمین نہ آتے گئے بھور بڑا جنات رو فردوس دے اندر گئے اے دس ہونا چند کل دے کیوں نہیں گئے لوگ تے چند کل جاننو بیتاب نظران دینے ہیں میں کہے یارو ایک شان اے آ کہ چند کل جائے جا بھی ایک شان اے آ کہ حضور انگلی نال اشارہ کن تے چند دو ٹکڑے ہو کہ محمد قدمہ دن ترہا جائے کیوں چاند میں کھوئے ہو علجے ہو ستاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے دیکھو قرآن کے پاروں میں آقا کو دیکھو قرآن اٹھا کے بکھلو حضور دی شان بکھلو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند کور اس واس تینے گئے کہ چند خود ٹوٹے ہو کہ میرے مدینی سرکار دے قدوان دندر آ گیا کافر تے بے ایمان کٹھے ہو کے آئے رادہ بیلہ ہی دروازہ کھڑکایا اور ابو جال ابو لاب اور بڑے بڑے بے ایمان نمبر ایک نمبر دو کٹھے ہو کے آگے کہنے لگے تاں تینوں منہ گے یہ چند دو ٹوٹے ہو جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوچی پہ گئے پھر رب وال توجہ کی تیمالک الملک ایک حال کے کائنات یہ چند دو ٹوٹے ہو جائے تے عبادہ کر دینے کیسی توہی دنوں منہ گے تے حضور دی رسالتنوں منہ گے یا اللہ تیرے کی تے مشکل کوئی نو تو مالک تو کل مختار پیر پیغمبر تیڑے بھانے اے جیڑا مزار ہے نا راجنپور دے کوٹ کوٹ میٹھن اون آنے رسالت جی دیکھیا میں ایک دفعہ تقریر کرنے واست ایک کوٹ اٹھ کے آن راجنپور دو بندے آئے کہنے کے مولوی جی جے ساڑے پیر دی شان نہ بیان کیتی آسی دن تقریر نہیں خودوں ذرا اہل ہاتھ کے تاتے سی شوال خاتہ ذرا زیادہ سی حضرات دیکھنا میتو بجھو ذرا کرو اے عباد الرحمن زیاء جے پیر ہونا دی شان نہ بیان کیتی میں کہ سچے پیرنوں سی ماندے ہیں حضرت ترخواستی نو سی ماندے ہیں حضرت نانوت بینوں سی ماندے ہیں اے اس بندے نے بھی توحید بڑی پھیلا پیر پیغمبر تیڑے بانے پیر پیغمبر تیڑے بانے توں مالک توں کل مختار توں مالک توں کل مختار میں چلے گئے میں آگے بابے ہونے تو جا کے فر مریقیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رحبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجئے